اہلین اہلین سیت الحال قد غفتا و علیتا اشتقنا رکھ کرتے ہیں تحصیل علی پور کا جہاں گورنمنٹ رائے سکول ماریا میں دیا فانڈیشن پاکستان کی جانب سے مستحق تالبیلوں میں سکولرشیپ کی تقسیم اور نئے داخلے مہم کا آغاز کیا گیا جس میں ممانے خاصوسی ڈسٹرک چیئرمین محمد عمر خان گوپانگ تھے وہاں بر نمائندہ محمد یونس موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی محمد یونس جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں زیلا مزفرگڑ کی تحصیل علی پور گورنمنٹ ہائی سکول ماریا میں جہاں پر دی پاکستان فانڈیشن کے تحت یہاں پر وظائف جو ہیں تقسیم کیے گئے ہیں اور داخلوں کی جو مہم ہے وہ بھی شروع کر دی گئے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت گورنمنٹ ہائی سکول ماریا کے ہیڈ ماسٹر موجود ہیں ان سے پوچھے گئے ہیں سر بتائیے گا اس حوال سے داخلوں کے جی اسلام علیکم یہاں دیا فانڈیشن پاکستان ہر سال چند سیلیکٹڈ سکول کو جو ہے مستحق اور نادار طلبہ کو وظیفہ دیتی ہے اللہ بن اللہ اس میں ہمارا سکول بھی سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو اس سال تقریبا دو لاکھ رپیہ دیا فانڈیشن کی درافت سے مستحق طلبہ کو جو ہے سکالرشپ ہم نے آج تقسیم کر دی ہے اور ہمارے جو ہے ڈسٹرک چیئرمین جناب حافظ محمد عمر خان جو ہے انہوں نے تقسیم کی ہے اس کے علاوہ ہمارے سکول میں گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق جو ہے نیا ڈیمیشن جاری ہو ساری ہے اور آج بھی ہماری جو ہے جو نا آنر کے طور پر جناب حافظ محمد عمر خان ڈسٹرک چیئرمین نے بھی اپنے ہاتھ سے جو ہے داخلوں میں حصہ لیا اور انشاءاللہ ہم اپنا ٹارگر جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے بہت جلد ہی پورا کر لیں گے جب اس وقت آپ نے جو ہے ہیڈ ماسٹر کی بات سنی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ڈسٹرک چیئرمین موجود ہیں عمر فروغ صاحب ان سے پوچھتے ہیں سر بتائیے کہ اس وقت داخلوں کی مہم جاری ہے تو اس سوال سے کیا کہنا چاہیے گے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ مجھے دو دن پہلے ہمارے یہاں ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں باکر خان صاحب کی طرف سے انہوں نے وظیفہ جات دیے ہوئے ہیں سالانہ بیسس پہ وہ نادار طلبہ کو مستحق طلبہ کو دیتے ہیں تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ آپ ٹائم دیجئے آج میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں بہت خوش ہوئی ہے یہاں سکول انتظامیہ کو دیکھ کر بھی اور سکول کا محول دیکھ کر بھی بہت اچھے انداز میں انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے اور تقریباً دو لاکھ روپے دیا فانڈیشن کی طرف سے ہم نے یہاں نادار طلبہ میں تقسیم کیے ہیں اسی طرح نئی انرولمنٹ کے حوالے سے نئی داخلہ مہم کے حوالے سے بھی انہوں نے شروعات کی ہوئی ہے دو طلبہ کو میں نے اپنے ہاتھ سے ان کا داخلہ فارم پر کیا ہے بحمد اللہ بہت خوشی ہوئی ہے یہاں آ کے کیونکہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں یہ جو ہمارے ٹیچر حضرات ہوتے ہیں یہ میماران قوم ہیں اور یہ جو بچے ہیں ہمارے آنے والا مستقبل ہیں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید فدمت خلق کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارا جو آنے والا مستقبل ہے وہ بھی بہت شاندار ہو والسلام جب بلکل ایسا کہ آپ نے باتیں سنی ہیں عمر فروغ صاحب ہیں ڈسٹرکٹیئرمن تو اس واقعے ہم خود اپنے ہاتھوں سے دو بچوں کے داخلے کی ہیں جی محمد یونس بہت شکریہ آپ نے میں اگاہ کیا